دیگر خبریں شامل کرتے ہیں لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاریولوجی اسپتال میں مریضوں کا مشکلات کم نہ ہو سکیں آپریشن تھیٹرز اسپتال انتظامیہ کے دعوے کے باوجود نو روز بعد بھی بحال نہیں ہو سکے مزید جانتے ہیں آز نیوز کی نمائندہ ہمہ بٹ سے ہمہ بتائیے گا یہ مسئلہ اتنے دن سے چل رہا ہے انتظامیہ کیا کر رہی ہے یہ بلکل یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاریولوجی میں دو روز ہو چکے بھی ہیں اس کا ایک آڈٹ کیا گیا تھا انفیکشن کے حوالے سے اور انفیکشن کا دیکھا جا رہا تھا کہ آپریشن تھیٹرز میں انفیکشن ہے جس کے اوپر یہاں پر کچھ سیمپلز لیے گئے تھے اور ان کی ریپورٹ آنی تھی اب وہ ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ ریپورٹ آئے گی اس پر پتہ چلے گا کہ آیا ہے اس میں کوئی انفیکشن جو ہے وہ موجود ہے یا پھر نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر یقین انگی ہے جتنے بھی آپریشن تھیٹرز ہیں جو کہ بتایا جارہا تھا کہ ساتھ آپریشن تھیٹرز ہیں ان میں سے دو چلانے کی کوشش کی گئی تھی امرجنسی بنیادوں پر وہ امرجنسی بنیادوں پر جو دو تھیٹرز ہیں وہ تو چل رہے ہیں لیکن باقی جتنے بھی الیکٹیو سرجریز ہیں وہ ابھی تک انتظار کی جاری ہیں لوگ جتنے بھی ہیں وہ پریشان ہو چکے ہوئے ہیں اور انتظامیاں کی طرف سے یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ آج شاید وہ آڈٹ ریپورٹ جو ہے وہ موصول ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک یا دو تھیٹرز جو ہیں وہ مزید کھول دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کی جو خاص طور پر مریضوں کی جو انتظار ہے اور جو لمبی لائنے اور کتارے ہیں اور جو ساتھ میں ایک ایک سال اور چھے چھے ماں کا انتظار وہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو بائی پاس سرجری ہے وہ ہو جائے وہ ختم کیا جائے سو آج انتظار کیا جائے گا اس ریپورٹ کا اور اس کے بعد سے کل سے یا پھر پرسوں سے مکمل طور پر فعل کرنے کی کوشش کی جائے گی ابھی گزشتہ روز ہی ہم لوگوں کی بات بھی ہوئی ہے اور آج صبح بھی میری جو ہسپتال کے سی ایو سے بات ہوئی ہے ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ امید تو یہ ظاہر کی جاری ہے کہ جتنے بھی تھیٹرز ہیں ان میں کسی بھی تھیٹر میں انفیکشن جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا اور اس وجہ سے اسی کے حوالے سے یہ امید کی جاری ہے کہ جیسے یہ ریپورٹ آئے گی تو تمام جتنے بھی تھیٹرز ہیں وہ فنکشنل کر دیے جائیں گے لیکن ابھی تک یہ صرف ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے نو روز بعد بھی آپریشن تھیٹرز بہا نہیں ہو سکے اپ ڈیٹ کریں تھی ہما بہت شکریہ